ہیلو این ویلکم ٹو مریم گیلری جوائن دو دو چمچ رال رہی ہوں سب کچھ ہندازی سے ہے کالی مرچ ڈالوں گی پیسی ہوئی نمک ڈال رہی ہوں دو چمچ اور اس کو میں دہی کے اندر اس کی مکسنگ کروں گی ایک سیکرٹ چیز جائے گی ابھی آپ کو دکھاتی ہے اچھا یہ پیسا وگرہ مسالہ بھی ڈالیں یہ جی ہے جی چاٹ مسالہ یہ ساری گیم اٹھائے گا اتنا زبردست فلیور لے کر آئے گا یہ میں نے تقریباً تین چار چیمہ چار پس آ لے کر ڈالیں پھر میں نے سوچا چامبو کے اوپر بھی تھوڑا سا سپرنگ کر کر لوں اب جی ادر کلسن کا جو پیسٹ ہے وہ میں نے اس کے اوپر ڈال دیا اور اس کے علاوہ جو دہی میں سارا کچھ بنایا ہے وہ سب اس کے در ایڈ کر دیا اچھا دہی کی کوانٹرکی نا تھوڑی زیادہ ہونی چاہی یہ پھر ہی جو یہ نا ساری اچھی میرینیشن ہوگی تھوڑا سا میں نے آئل بھی ڈال لیا تقریباً آدھا کپ سکھ بھی کم اور انڈ پہ جی میں نے ڈال لیا سر کا اگر لیمن جوس ہے آپ لیمن جوس ڈال لیں سر کے کو سکپ کھا لیں اب کیا کاری ہوں جی یہ ساری اس کے تیاری ہو چکی ہے اوور نائٹ کے لیے اس کی میرینیشن کریں گے اس کو ایک میں باکس میں ڈال رہی ہوں اور میں اس کو رکھتوں گی فریزر میں اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ تین سے چار گھنٹے بھی میرینیشن کر کے بھی اس کو بنا سکتے ہیں ہم ملتے ہیں جی نیکس ڈے نیکس ڈے جی میں نے اس کو جی پریشر میں ڈالا تھا تقریباً تیس منٹ میں نے ہیٹ دی تھی اور میں نے اس کے اندر صرف آدھا کپ پانی سار ڈالا تھا تیس منٹ میں بلکل یہ چامپیں جو ہیں وہ بلکل گل گئی تھی تو میں اس کو ساتھ دوسری کڑائی میں شفٹ کر لیا تھا اور اس کے اوپر جی میں نے ڈالا کٹاوہ بھاری قدرک اور سبز مرچے بلکل شامپیں ریڈی ہیں ساتھ میں نے منگوائی تندور کی روٹی تازہ تازہ آپ بھی اس طرح گھر پہ بنائے انجوائی کریں بہت ایزی اور زبدس قسم کی بنتی ہے